اگر آپ کو مہلے آزم میں مدھوبالا اور دلپ کمار کا رومانس پسند آیا تو آپ کے مند میں ایک سوال ضرور آیا ہوگا کہ ان کا بریک اپ کیوں ہو گیا اگر آپ اس پہ ایک انٹرنیٹ سرچ کریں گے تو آپ کو تین تھیوریز ملیں گی پہلی مدھوبالا کے پتا جی عطا اللہ خان کو دلپ کمار پسند نہیں تھے اس لیے دونوں کا بریک اپ ہو گیا دوسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ عطا اللہ خان مدھوبالا کے پتا جی اس بات سے ڈڑتے تھے کہ اگر مدھوبالا کی شادی دلپ کمار سے ہو جائے گی تو پریوار کو کون چلائے گا اور تیسری تھیوری انٹرنیٹ پر یہ کہتی ہے کہ دلپ کمار چاہتے تھے کہ مدھوبالا شادی کے بعد ایکٹریس نہ رہیں وہ صرف ایک ہاؤز وائف بن کے رہیں مدھوبالا کو یہ منظور نہیں تھا اس لیے دونوں کا بریک اپ ہو گیا لیکن سچ کچھ اور ہے اور یہ بات خود دلپ کمار صاحب نے اپنے مو سے کئی سال پہلے ایک اخوار کو دیئے گئے انٹرویو میں بتائی تھی آج وہی بات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا میرا نام ہے راحل اور یہ سیونٹی ایم ایم ویڈ راحل دلپ صاحب نے اپنے اس پرانے انٹرویو میں کہا ہے کہ میں اور مدھوب پہلی بار فلم ترانہ کی شوٹنگ کے دوران ملے اور ایک دوسرے کو تب ہی جان پائے میں ایک شائے قسم کا انسان ہوں اور مدھوب بہت ہی چلگولی اور چنچل تھی ان دنوں میں کچھ ایسی فلمیں کر رہا تھا جہاں میں ہارا ہوا عاشق تھا یا شرابی تھا ایسی فلمیں کرنے سے میری خود کی مانسک ستھیتی کافی خراب ہو گئی تھی اور میں اپنے آپ کو بہت بجھا بجھا پاتا تھا مدھوب کے ساتھ رہنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ مجھے ہساتی تھی اور دھیرے دھیرے ہمیں ایک دوسرے کے کافی قریب آگئے ان فیکٹ مدھوبالا جی کے بارے میں دلیب صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ مدھو کو میں بہت پسند کرتا تھا اور کافی اٹریکٹڈ تھا اس سے ایک انسان کے روپ میں بھی اور ایک ایک ایکٹر کے روپ میں بھی اپنی باتوں میں دلیب صاحب نے بہت صاف طور پر کہا ہے کہ میری اور مدھو کی شادی اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ اس کے پتا عطا اللہ خان صاحب ہماری شادی کو ایک بزنس وینچر بنانا چاہتے تھے ایس پر دلیب کمار عطا اللہ خان صاحب بہت خوش تھے مدھو بالا اینڈ دلیب کمار کے اسوسییشن سے کیونکہ وہ ایک فلم پروڈکشن کمپنی کھولنا چاہتے تھے فلمیں پروڈیوز کرنا چاہتے تھے فلمیں ڈریکٹ کرنا چاہتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مدھو بالا اینڈ دلیب کمار ان فلموں کا حصہ بنے کچھ لوگ یہ سوچتا ہے کہ دلیب کمار کو مدھو بالا کے کھر جانے کی اجازت نہیں تھی یہ بالکل غلط ہے مدھو بالا کا رشتہ کافی آگے پہنچ گیا تھا لیکن جب یہ کمرشل اینڈ آیا بیچ میں تو دلیب کمار صاحب روک گئے ان کو ایسا لگا کہ اگر میں اس فیملی میں شادی کر لوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے اپنے پسند کی فلمیں چھوڑ کر زبردستی وہ فلمیں کرنی پڑے جو عطا اللہ خان صاحب بنائیں گے اور یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عطا اللہ خان صاحب نے فائنلی فلمیں بنائی بھی مدھو بالا پرائیویٹ لیمٹیڈ کے نام سے انہوں نے ایک فلم کمپنی شروع کی جس کی پہلی فلم ناتا ریلیز ہوئی تھی 1955 میں یہ فلم بری طرح فلوگ تھی اپنی باتوں میں دلیب کمار صاحب نے یہ بھی بتایا کہ میں نے کئی بار مدھو کو اور عطا اللہ خان صاحب کو یہ سمجھانے کوشش کی کہ ہمیں بزنس اور پرسنل رشتے الگ رکھنے چاہیے لیکن انہوں نے میری نہیں سنی ان فیکٹ جب بھی میں نے اس ٹاپک پر بات کرنے کوشش کی مدھو مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ ایک بار شادی ہو جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا دلیب کمار صاحب کو مدھو بالا جی کی یہ بات بلکل پسند نہیں آتی تھی اور ان کو مدھو بالا جی سے ایک اور شکایت تھی دلیب کمار جاتے تھے کہ ان کی جو بیوی ہو ان میں کچھ ایسے گن ہوں جو دلیب کمار صاحب کی ماں میں تھے دلیب کمار اپنی ماں کو اممہ کہتے تھے ایس پر دلیب کمار مدھو بالا جی میں وہ خوبیاں نہیں تھی گھر کو سنبھالنے کی جو دلیب کمار کی اممہ میں تھی یہ وہ کارن ہے جس کی وجہ سے مدھو بالا کے ساتھ رشتے میں دلیب کمار بہت گھٹا گھٹا اور بندھا بندھا محسوس کر رہے تھے اور انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ایک بار شادی ہو گئی تو میں اور فس جاؤں گا انہوں نے مدھو بالا جی اور اور عطا اللہ خان صاحب کو بھی صاف صاف کہہ دیا کہ میں شادی اگر کروں گا بھی تو میں آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں آپ کی بنائی ہوئی فلموں میں کام کروں گا میں وہی فلمیں چنوں گا جو مجھے سکرپٹ کے مطابق ٹھیک لگتی ہیں یہ سن کر عطا اللہ خان صاحب کی ایگو کافی ہرٹ ہوئی اور یہ وہ وقت تھا جب نیا دور کی سائننگ ہو چکی تھی یعنی بی آر چوپڑا مدھو بالا اور عطا اللہ خان صاحب کو نیا دور کی کہانی سنا چکے تھے یہ بھی پتا چکے تھے کہ آؤٹڈور لوکیشن پر جانا ہے لیکن پھر عطا اللہ خان صاحب نے مدھو بالا کو آؤٹڈور شوٹنگ پر جانے سے روپ دیا خلپ کمار کو جب یہ بات پتا چلی تو انہوں نے مدھو بالا کو سمجھایا کہ یہ بہت غلط ہے بہت انپروفیشنل ہے کہ تم پندرہ دن کی شوٹنگ کرنے کے بعد اب بیک آؤٹ کر رہی ہو تم نے سائننگ اماؤنڈ بھی لے لیا ہے یہ سن کر دلپ صاحب اور بھی فرسٹیٹ ہو گئے اور بعد میں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ مدھو کا اپنے پتا جی کے سامنے کبھی بھی کچھ نہ بولنا اور خاص کر تب جب اس کے والد اتنی بڑی غلطی کر رہے تھے ہمارے رشتے کو پوری طرح نگل گیا مدھو بالا نے یہ ایکسپیڈنس کیا کہ دلپ کمار ان سے الگ ہو رہے ہیں لیکن یہ رشتہ ٹوٹنے کی فائنل آواز ان کو اس دن سنائی تھی جب دلپ کمار نے نیا دور کوٹ کیس میں عدالت میں کھڑے ہو کر مدھو بالا کے خلاف گواہی تھی تو یہ تھا اصلی ریزن کی کیوں مدھو بالا ان دلپ کمار کا پریک اپ ہو گیا اور ان کی کبھی شادی نہیں ہو سکی ہم نے مدھو بالا کے نیا دور والے کوٹ کیس کی اوپر ایک ویڈیو بنایا ہے جسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ سے ملوں گا اگلے ویڈیو میں چاڑا